مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے اس کے لئے میں حضرت مولانا یوسف بیگ ندوی دامت برکاتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو تلاوت کلام پاک کے بعد ناعت کا نظرہ میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا خاری مفتی عبد الرشید صاحب مفتاہی کے وہ آئیں اور دربار رسالت میں ناعت کا گلدستان پہش کریں کسی کی دعا کا اثر دیکھ آئی کسی کی دعا کا اثر دیکھ آئی مدینے کی شام و سہر دیکھ آئی کسی کی دعا کا اثر دیکھ آئی مدینے کی شام و سہر دیکھ آئی مدینے کے کوچے مدینے کی گلیاں نبی کی ہر ایک رہ گزر دیکھ آئی نبی کی ہر ایک رہ گزر دیکھ آئی کسی کی دعا کا اثر دیکھ آئی مدینے کی شام و سہر دیکھ آئی انداز میں مولانا عبد الرشید مفتاہی ناعت کا گلدستہ پیش فرما رہے تھے کسی کی دعا کا اثر دیکھ آئے مدینے کے شام و سہر دیکھ آئے واقعی ہماری آنکھیں بڑی خوش نصیب ہیں کہ مدینہ منورہ کی شام و سہر دیکھ رہی اللہ اکبر یہ چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر رہی ہے آنکھ ہے حالانکہ بڑی چھوٹی چیز لیکن کتنا بڑا کام کر رہی ہے کہ مدینے کی شام و سہر دیکھ رہی ہے اللہ اکبر واقعی اللہ کے بڑی نعمتیں ہم پر اس وقت برس رہی ہیں اس موقع پر ہمارے بزرگ آلی مدین مفتی زین اللہ خساب خاص میں دامت برکاتوں سے میں در پاس کرتا ہوں کہ اپنا لذرانہ پیش فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اشار وغیرہ تو نہیں پڑتا ہوں چونکہ صدر محترم کا حکم ہے اپنے الفاظ میں کچھ شیر وغیرہ پیش کر دیتا ہوں پھر ان کے بارے میں جس کے بارے میں خود شائر نے کہا ہے لا یمکنس سناؤ کما کان حقہو لا یمکنس سناؤ کما کان حقہو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اور اسی طریقے سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نبی اکرم علیہ الصلاة والتسلیم کے بارے میں کہا تھا و احسن منکہ لم تر قطعینی و احسن منکہ لم تر قطعینی و اجمل منکہ لم تلدن نساؤ خلقت مبرعا من کل عیبین خلقت مبرعا من کل عیبین حنت کما خلقت کما تشاؤ میری آنکھ کے تارے نبی نبی میری آنکھ کے تارے نبی نبی میری جان سے پیارے نبی نبی اے آنکھ کے تارے نبی نبی میری آنکھ کے تارے نبی نبی اللہ کے سچے پیغمبر کنکر سے بھی کلمہ پڑھوا کر اللہ کے سچے پیغمبر کنکر سے بھی کلمہ پڑھوا کر وہ ڈوبا سورج پھلٹا کر انگلی سے کیے دو تکڑے خمر پھر چاند نے پوچھا کون ہے یہ پھر چاند نے پوچھا کون ہے یہ کہتے ہیں ستارے نبی نبی میری آنکھ کے تارے نبی نبی اور بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے نات پیش فرمایا اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے مزید ترقیوں سے آپ کو نوازے اللہ تعالی آپ کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے ان دعاوں کے ساتھ میں اب درخواست کرتا ہوں حافظ خاری انوار الحق صاحب سے محمد انوار صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ نات کا گلدستہ دربارے رسالت میں پیش کرنے کی سعادت پائیں میں اپنی مقصد اصلی کے طرف جانا چاہتا ہوں عرض ہے خدمت میں کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں والنبیوں میں نبی ایسے کے خاتم الانبیاء ٹھہرے والنبیوں میں نبی ایسے کے خاتم الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کے محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کے محبوب خدا ٹھہرے کیوں چاند میں کھائی ہو الڈھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھائی ہو الڈھے ہو ستاروں میں اب بہت ہی عدب کے ساتھ آجیزانہ گزارش کرتا ہوں مولانا مفتی خاری متحر صاحب دامت برکاتوں سے کہ اپنے حصے کی سعادت پائیں نات کا گلدستان مدینہ منورہ کی اس پاک زرزمین پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے عالی میں پیش فرمائے احسان الرحیم میں نے کبھی کسی وقت بھی جو ہے نات وغیرہ کا کہیں یہ نہیں کیا ہوں پھر بھی جو ہے کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کی حمد افضائق ضرورت ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں یہ اکثر جو ہے ہمارے ہاں جو ہے اپنے ہاں جو مدارس میں بچے پڑھتے ہیں شار وغیرہ نات وغیرہ پڑھتے ہیں انہیں کو جو ہے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کبھی کوشش کیا نہیں ابھی کوشش کرتا ہوں سرکار امم کے شہدائی دربار نبی کے دیوانے سرکار امم کے شہدائی دربار نبی کے دیوانے دنیا سے نہیں نسبت ان کو دنیا ہی انہیں خود پہچانے دنیا سے نہیں نسبت ان کو دنیا ہی انہیں خود پہچانے سحرائی عرب کے ذروں کو سحرائی عرب کے ذروں کو چم قائونی کے قدموں نے پھر چھٹ گئی ساری تاریکی اور مٹ گئے سارے بتخانے پھر چھٹ گئی ساری تاریکی اور مٹ گئے سارے بتخانے یہ فیض ہے فیض نگاہ نبی کیا کچھ نہیں بخشا آقا نے کیا کچھ نہیں بخشا آقا نے سرکار امم کے شہدائی دربار نبی کے دیوانے پیش کیا ہے تقریباً یوں سمجھئے کہ دونوں ناتیں جو ایک تو اللہم اقبال کا شہر اور وہ جو نات کے اشار ہیں دونوں میں سمجھتا ہوں کم سے کم پچاس سال پرانے آپ جو ترانے سے پڑھ رہے تھے ہماری بوڑی نانیاں دادیاں مائیں بچپن میں ہمارے یہی ترانوں میں پڑھتی تھی یہی ترانوں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ان گلیوں میں بلکہ اس دور میں پہنچ گیا کہ یہ ترانے میں نات اور حمد سنایا کرتی تھی ہماری بڑی بوڑیاں حضرت نے نہ صرف دور میں سنا ہے بلکہ یاد رکھا ہے خابیر تعریف ہے میں اس وقت بہت ہی خاص انداز میں نات پڑھنا اور خاص انداز کی نات آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا مفتی خاری حکیم عبدالسطار صاحب خاص میں دعوت پر قاتل ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ داخلی زبان میں نات پیش فرمائیں اور آئیں اور کل عقیدت کے پیش کرنے کے سعادت پائیں آج کے اس مجلس کے صدرِ اجلاس علماء کرام اور مولزد حضرات ہم آپ سب کا تحضیل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں ہم اس لائب تو نہیں کہ مدینہ کے شہر میں رہ کے آپ کچھ لپکش آئی کریں یہ تو قسمت نہیں تھی ہماری لیکن اس قسمت کے بنانے والے اللہ تبارک تعالی نے کسی کو توفیق دی قدام العلماء کے بانی مبانی جناب الحاج حضر اللہ شرمت صاحب مام متحر سراجی صاحب مام مقصود عمران رشادی صاحب کہ در جنت الفردوس کے بانیوں میں شویف صاحب ہیں مولانا جمیر صاحب ہیں حضرات ہیں نام سب کا لینا ضروری نہیں تنویر صاحب ہیں ان سب کا ہم تحضیل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ہم کیا شکریہ آدھا کریں جب اس شہر میں آگئے تو ہمارا روان روان شکریہ آدھا کریں کیا بات کہتے ہیں کیا بات کہتے ہیں اور اس پیسے سے جو ہم کھائیں ہمارے بتن بدن میں جو لگے ہیں اس سے ہم نے جو عبادت کی ہے وہ خود دعا ہے اللہ اس کو خبول فرمائے بہرحال آج یہ ناتیا مشانہ رکھے گئے ہیں ہماری جودت تو نہیں ہیں ہم تو کبھی اس طرح کے اس روک کے ہم مریض نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہمیں سمجھا گیا تو میں کچھ عرض کرتا ہوں لیکن کبھی ترنلو میں ہے کبھی مختصر انداز میں جیسے جیسے میرا دل کرے گا ویسے ویسے کروں گا چونکہ میں اس طرح کے شاعر نہیں ہوں بہرحال جب زباں جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی تو لپے اللہ کی بات آئی جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی تو لپے اللہ کی بات آئی آگے سنیں ارے ہاتھ تکیا ہے بستر چیٹائی ہاتھ تکیا ہے بستر چیٹائی جن کے قبضے میں جن کے قبضے میں جن کے قبضے میں ساری خدائی ہاتھ آج ہم نرم نرم گردوں پہ سو رہے ہیں مدینہ شہر میں ہاتھ تکیا ہے بستر چیٹائی جن کے قبضے میں ساری خدائی آگے سنیں تم جہاں تک نہ پہنچے فرشتے تم جہاں تک نہ پہنچے فرشتے ہے وہاں تک ہماری حسائی جب زبان مصطفی نے ہلائی تو لپے اللہ کی بات آئی ہے وہاں تک ہماری حسائی اگرچہ وہ ترنم نہیں اندر سے جذبہ ہے عشق ہے ابھی کچھ سردی بھی ہو گئی آواز بھی بیٹھی ہے اس ترنم سے پڑھ نات احمد توجہ ہو اس ترنم سے پڑھ نات احمد جھوم جائے خدا کی خدائی جب زبان مصطفی نے ہلائی تو لپے اللہ کی بات آئی ہاتھ تکیا ہے بستر چھٹائی جن کے قبضے میں ساری خدائی یہ میرا اپنا طرف تھا ٹوٹا پھوٹا ہوا لیکن اندر سے عشق کا جذبہ ہے وہ اوگل لہا ہے اگرچہ سامین کو اچھا نہ لگتا ہو لیکن یہ میری اپنی انداز اور عطا ہے بہرحال 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 کسی شاعر نے بہترین انداز میں کہا ہے بس کسی شاعر نے جو لکھا ہے اس کو میں گنگنانے جا رہا ہوں کیوں آکے رو رہا ہے کیوں آکے رو رہا ہے محمد کے شہر میں کیوں آکے رو رہا ہے محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں سب تو جھکے ہیں خانے کعبہ کے سامنے کعبہ بھی جھک رہا ہے محمد کے شہر میں آؤ گنہگار اب یہاں سر کے بل چلیں توبہ قدر کھلا ہے محمد کے شہر میں صدقہ لٹا رہا ہوں میں قرآن کے نام پر صدقہ لٹا رہا ہوں میں قرآن کے نام پر سونا ہی بٹ رہا ہے محمد کے شہر میں وہ مل گیا خدا سے خدا جو اس کو مل گیا وہ مل گیا خدا سے خدا جو اس کو مل گیا سونا ہی بٹ رہا ہے محمد کے شہر میں کیوں آکے رو رہا ہے محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب محمد کے شہر میں اور دوسرے انداز جو ہے وہ انداز میں سوچ رہا ہوں اگرچہ لوگ ہسیں گے لیکن میری اپنی عدا ہے بہرحال دولہ بنے ہیں مدینے کے راجہ سارے پیمبر برتیا ہو من لاغی رہی پڑھو پڑھو صلی اللہ دن رتیا ہو من لاغی رہی دولہ بنے ہیں مدینے کے راجہ سارے پیمبر برتیا ہو من لاغی رہی پڑھو صلی اللہ دن رتیا ہو من لاغی رہی میں راج نبی کی برتیا ہو من لاغی رہی پڑھو صلی اللہ دن رتیا ہو من لاغی رہی جہاں رب کے میت جہاں طیبہ نگریہ جہاں رب کے میت جہاں طیبہ نگریہ ارے نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھرتا ہوں مارا مارا مجھ دکھیوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں سہارا نظر رحمت ہم پہ ڈالو شاہ زامنی شاہ زامنی ہو آقا مکی مدنی ہم کا طیبہ میں بلالا شاہ مدنی ارے تمرے دنیا تمرے اقبا تمرے عرش کرسی ہاتھ مرے کارن بنے دو عالم جنو انس قدسی نظر رحمت ہم پہ ڈالو شاہ زامنی شاہ زامنی ہو آقا مکی مدنی ہم کا طیبہ میں بلالا شاہ زامنی جزاک اللہ شکران الحمدللہ شاہ زامنی ملتی جزاک اللہ گروہ شاہ موسیقی 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 ہے تو اس وقت میں یہاں شہر مدینہ میں ناتے پاک کا گلدستہ پیش کرنے کے لئے حضرت مولانا یوسف بیگ ندیبی دامت برکاتہ سے ترپاس کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ناتے پاک کا گلدستہ پیش کرنے کی سعادت پائیں وہ نام ہے جو اگر نام احمد ہے وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی موں سے نکل جائے گا راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے اہل بیدار کا دل پیگل جائے گا آمینہ کی ذرا گود بھلنے تو دو سارے آلم کا نقشہ بدل جائے گا آمینہ کی ذرا گود بھلنے تو دو سارے آلم کا نقشہ بدل جائے گا سنتے ہی آمدے بطشکن کی خبر سنتے ہی آمدے بطشکن کی خبر کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا سدرت المنتہاں پر جو پہنچے نبی سر جکا کر جبرین کہنے لگے یا حبیبِ خدا اب سوا آپ کے اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا نامِ احمد ہے وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی موں سے نکل جائے گا راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے اہل بیدار کا دل پگل جائے گا شہر بینگرور کے ایک مشہور شائر کی نات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ آپ کو جان کر بہت ہی زیادہ خوشیہ ہوتی کہ اس نات کا ایک ایک لفظ ایک ایک مصرہ ایک ایک فروب بلکل گمد خدرہ کے نیچے بیٹھ کر لکھی گئی ہے ہمارے شہر کے مشہور اور معروف شائر مبین منور صاحب کے ناتیہ کلام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہتے ہیں ہر سال میں اثر ہو رمضان مدینے میں ہر سال میں اثر ہو رمضان مدینے میں آخا کے بنے ہم بھی مہمان مدینے میں جیسے ہی مدینہ طیبہ میں ہم نے ختم رکھا سب سے پہلے میناریں دیکھی کہتا ہے شاعر کے ملتی ہے وہاں جھک کر افلاک کی اونچائیں ملتی ہے وہاں جھک کر افلاک کی اونچائیں رحمت کے فریشتے ہیں دربان مدینے میں رحمت کے فریشتے ہیں دربان مدینے میں ملتی ہے غزوِ خندق کا دیدار کر کے ہم آئے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ بھی ہم نے سنا ہے ایک عمر رہے حق پر ہر دن کو اپنا آیا سہراب ہوئے آ کر سلمان مدینے میں سہراب ہوئے آ کر سلمان مدینے میں آخا کے بنے ہم بھی مہمان مدینے میں آپ کی نظر آکیم ستار صاحب آخا کی حضور میں یہ فیض ہوا حاصل آخا کی حضور میں یہ فیض ہوا حاصل پڑھنے کا مزا آیا قرآن مدینے میں پڑھنے کا مزا آیا قرآن مدینے میں آخا کے غلاموں کا یہ حال عجب دیکھا آخا کے غلاموں کا ملتا ہے تو ملتا ہے عرفان مدینے میں ملتا ہے تو ملتا ہے عرفان مدینے میں تیبا کی نگری میں آخری گھڑیاں ہیں اگر کچھ لے جانا چاہیں تو اسے ضرور لے جائیں ملتا ہے دنیا میں نہیں کوئی ہم درد مبین اپنا دنیا میں نہیں کوئی ہم درد مبین اپنا ہوں ہوتا ہے تو ہوتا ہے ہوتا ہے احسان مدینے میں ایک نیسے چاہیے ان اشار کے ساتھ میں صدر محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے صدارتی کلمات پیش فرمائیں اس سے پہلے جو انعامات ہیں وہ بھی عطا کر کے اخیر میں اپنا ناتیہ کلام کر کر اس ناتیہ مشاعرے کو افتتام تک پہنچائیں ہم مدینہ منورہ کو آئے نہیں بلائے گئے مدینہ کے لئے دولت کی سہارے سے طاقت کے سہارے سے اور جذبے کے سہارے سے کوئی بندہ مدینہ شہر آ نہیں سکتا مدینہ میں وہی آئے سکتا ہے جسے اللہ یا اس کے رسول بلالے منور مدائیونی کا شعر یاد آ رہا ہے وہ فرماتے ہیں جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلالیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلالیا یہ بڑے کرم کی ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات جب مدینہ کی آرز اور حسرت دل میں پیدا ہوتی تھی تو بیدم شاہ وارسی کا یہ شعر بہت پسند آتا تھا بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں جی چاہتا ہے تنفے میں بھیجو میں انہی آنکھیں جی چاہتا ہے تنفے میں بھیجو میں انہی آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانا میں آپ حضرات کی خدمت میں ایسے شعر کے کلام کو پیش کرنے کی سعادت حسن کر رہا ہوں جو ہمارے ملک بھارت کے بہت بڑے عظیم شعر ہیں اور عظیم عدیب ہیں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایسے شعر کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو ہمارے ملک عظیم بھارت کے بہت بڑے شعر ہیں بہت بڑے عدیب ہیں اللہ نے ان کو عدب اور شعر شعری کے علاوہ بہت ساری دینی اسلامی اور بہترین خوبیوں سے نوازا ہے ایک طرف وہ شعر و عدیب ہیں تو دوسری طرف مفسر اور محدیز بھی ہیں ایک طرف وہ معرق اور فلسفی ہیں تو دوسری طرف منطق اور فنون لطیفہ کے ماہر ہیں ایک طرف وہ شیخ الحدیث ہیں تو ایک طرف وہ بانی اور محتمیم ہیں ایک طرف وہ شیخ و مرشید ہیں تو دوسری طرف مربی اور مصلح ہیں اور شہ پورے ملک بھر کے علماء ان کو اپنا سرخیل تسلیم کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہ و لوہا تمام عام و خاص میں منوایا ہے ان سے میری مراد میرے پیر و مرشید حضرت اقدس مفتی شعباللہ خان صاحب ہیں ان کا کلام میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں یہ بھی یہ کلام ایسے وقت میں انہوں نے لکھا ہے جب وہ عمرے کے سفر پر تھے مکہ اور مدینہ کا نظار اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اسی دل کے قیفیت اور جذبات کو انہوں نے اشعار کے بند میں پیش کیا ان کا پہلا بند ہے مسررت ہے مجھے میں نے مدینہ کا سما دیکھا مسررت ہے مجھے میں نے مدینہ کا سما دیکھا مجھے ہے ناز کے بتھا کی زمین کی زما دیکھا سکون سے پر فضائیں تھی عجب ہی وہ بہاریں تھی نہیں دیکھا کہیں منظر جو منظر میں وہاں دیکھا رکو و سجدہ و تکبیر کا عالم نہ پوچھو تم زمین پر ہم نے بھی عرش بری کا لطف وان دیکھا ازانوں میں نمازوں میں تلاوت میں جماعت میں عجب شوق و محبت سے بھری بے تابیاں دیکھا زیارت روزت الجنہ کی جب حاصل ہوئی مجھ کو زیارت روزت الجنہ کی جب حاصل ہوئی مجھ کو کہا دل نے کہ میں نے بقع رشک جنا دیکھا میں پہنچا روز قزرہ پہ تو میں پہنچا روز قزرہ پہ تو آئی ندا مجھ کو کہ زہے قسمت کے تو نے در گہے شہ شاہ دیکھا شجر ہو یا حجر دیوار ہو یا در حقیقت میں شجر ہو یا حجر دیوار ہو یا در حقیقت میں وہاں پر ذکر رب ہر چیز کے نوکے زمان دیکھا یہ ہے دربار محبوب خدا یہ ہے دربار محبوب خدا ہر دم عدب رکھو سلاتین کیا یہاں تو سر نگو میں نے قدسیاں دیکھا ہوئی خواہی شعیب اس کی یہی ہوتا میرا متفن ہوئی خواہی شعیب اس کی یہی ہوتا میرا متفن بقی پاک کا جب منظر جنت نشا دیکھا یہ آخری بند میں شاعر محترم نے مدینے میں دفن ہونے کی عرضو کی ہے ہمارے تقریبا علماء دیوبند میں سے تقریبا ڈھائی سو سے زیادہ علماء کی خبریں جنت البقی میں موجود ہیں اتنے علماء کسی دنیا کی کسی اور خطے کے شاید جنت البقی میں مدفون نہ ہو دس ہزار صحابہ کے ساتھ یہ ڈھائی سو سے زیادہ علماء جبن یہاں مدفون ہے اب یہ موجودہ شیخ الحدیث کہتے ہیں ہوئی خواہی شعیب اس کی یہی ہوتا میرا مدفن بقی پاک کا جب منظر جنت نشا دیکھا بس میں انہی باتوں سے انہی کلام پر اس شعری نشست کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں جو صدر نے پڑھ دیا وہی ترنم ہے چلیے سیس ادارت کہتے ہیں تو میں اس وقت بہت ہی عدب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں مولانا متحر سراجی صاحب سے کہ وہ جو تحفے پیش کرنا چاہ رہے ہیں علماء اکرام کی خدمت میں تحفوں کو پیش کریں بلکہ یہ ایک طرح سے تحفہ بھی ہے اور ناعت جنہوں نے پڑھی ان کے لئے انعام بھی ہے یہ عربی زبان کی چند خصوصی کتابیں ہیں جو آپ کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں دیکھانے گرہ پیش کی جا رہی ہیں